بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ڈیا سٹوڈنٹ آج تینت کلاس ریاضی تو اس کے جی ہماری ایکسرسائز چار رہی ہے جی فور پوائنٹ ٹو تو پہلے ہم نے جی اس کا سوال نمبر ایک کو ڈسکس کیا تھا اور آج انشاءاللہ سوال نمبر دو ہو جی تو چلیں جی پھر حل کرتے ہیں اس کو جی بیس میں آپ کا سوال ہے کہ ایکس کی دو جمع سات ایکس جمع گیارہ بٹے ایکس جمع دو کام ربہ اور ضرب ایکس جمع تین ٹھیک ہو گیا تو اس میں سب سے پہلے ہم نے فرض کرنا ہے یہ فرض ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایکس کی دو جمع سات ایکس جمع گیارہ اور بٹے کے اندر ہے ایکس جمع دو کام ربہ اور ضرب ایکس جمع تین مساوی ہیں اب یہ چیز سے آپ نے فرض کرنا اس کے اندر تھوڑا سا آپ نے اور کرنا ہے اس میں آپ نے کرنا کیا ہوگا یہ لکھا ہے ایکس جمع دو کام ربہ تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ صرف اے کے اندر ایکس جمع دو آجائے گا اور اس کے بعد یہ اے بٹا یہ آگیا جمع اس کے بعد بی اس کے اندر ایکس جمع دو کام رب آگیا کلیر ہوگی بات اس کے بعد آگیا جمع اور سی آگیا تو سی کے اندر ایکس جمع تین آگیا جی یہ ہماری جی پہلی مساوات ہے اس کو ہم نے فرض کر لیا جی اس کے اندر ہم اے بی سی کی قیمتیں جو ہیں وہ نکالنے کے لیے یہ ہم نے یہ سب کچھ کیا قیمتیں نکالیں گے اور اس کے اندر قیمتیں پھوٹ کر دیں گے ہمارے جی سبی قصر کے اندر یہ تحلیل ہو جائے گی اچھا بھی اب ہم نے کیا کرنا ہوگا یہ ایکس جمع دو کام رب آہ ضرب ایکس جمع تین اس کو ہم نے ضرب دینے ہے اس کے ساتھ بھی اس کے ساتھ بھی اس کے ساتھ بھی اور اس کے ساتھ بھی اچھا اس کے ساتھ ضرب دیں گے یہ ہو گیا X جمعہ دو کام ربعہ ضرب X جمعہ تین ضرب یہ رقم اس ریکے سے X کی دو جمعہ سات X جمعہ گیارہ بٹے کے اندر آگیا X جمعہ دو کام ربعہ اور ضرب X جمعہ تین ہوگیا جی اتنا حصہ یہ حل ہوگیا اسی طریقے سے ضرب ایدھر کیا ہے تو اس کے ساتھ A بٹا X جمعہ دو کے ساتھ B یہ ہم نے ضرب گار دیا جی ہوگیا ہوگیا اس کے بعد آگیا جی جمع پھر ہم نے B بٹا ایکس جمع دو کا مربع اس کے ساتھ بھی ایکس جمع دو کا مربع ضرب ایکس جمع تین کو ضرب کر دیا ہوکی ہو گیا اس کے بعد آگے جی جمع سی بٹا ایکس جمع تین سی بٹا ایکس جمع تین ہے تو اس کے ساتھ بھی اس رقم کو ضرب کر دیا مطلب کہنے کا یہ ہوا کہ ایکس جمع دو کا مربع ضرب ایکس جمع تین ان سبی کے ساتھ ضرب کر دیں گے اب ان ضرب کرنے کے بعد نتیجہ کیا سامنے آتا ہے جی دیکھئے ذرا اس کے ساتھ جو ہے یہ ایکس جمعہ دو کا مربع اس کے ساتھ یہ کٹ گیا اور ایکس جمعہ تین کے ساتھ یہ کٹ گیا باقی ہمارے پاس پچ گیا جی اوپر وہی رقم شمار کرنیدہ کہ ایکس کی دو جمعہ سات ایکس جمعہ گیارہ کے یہ ہو گیا اور مصابی ہے ادھر سے ہمارے پاس کیا آ گیا جی ادھر سے ایکس جمعہ دو ہے اور یہ ایکس جمعہ دو کا مربع یعنی کہ اس میں دو ہو گئے اس میں سے ایک کٹ جائے گا اور ایکس جمعہ دو ایک رہ گیا یہ کٹ گیا باقی بچ گیا ایکس سیما دو کا مربع تو جی ڈیئر سٹوڈنٹ امید ہے یہاں تک آپ کا کنسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہو گیا ہو گیا چلیں جی پھر آگے اچھا جی اس رقم کو ہم نے ویسے لکھ دیا اس کے بعد یہ دو رقمیں ہیں ایکس سیما تین ہے اور ایکس سیما دو ہے اس کو ہم نے اس ایکس کو اس کے ساتھ ضرب کیا تو ایکس کی دو آگیا اور پھر اس ایکس کو دو کے ساتھ ضرب دیں گے تو دو ایکس آگیا پھر ہم نے تین کو اس ایکس کے ساتھ ضرب دیا تو تین ایکس آگیا پھر جمع کے تین کو دو کے ساتھ ضرب دیا تو چھے آگیا 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 بی ضرب ایکس جمع تین ویسے آگیا 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 جیسی یہاں پر لکھا ہو جی ایکس سیما دو کا مربع تو اس مربع کو ہم کھولیں گے تو یہاں پر آگیا پہلی رقم کا مربع جمع فارمولے کے دو ضرب پہلی رقم ضرب دوسری رقم تو یہ چار ایکس ہو گیا یعنی کہ دو یہ آیا دو فارمولے کے چار کلیر جی آگے دیکھیں یہ رقم ویسے آگے یہ آگیا یہ ایکس کی دو ہے یہ بھی جمع کی رقم یہ بھی جمع دو اور تین پانچ ایکس ہو گیا جمع چھے اس کے بعد آگیا ب ایکس جمع تین اس کے بعد آگیا سی یہ رقم ایکس کی دو جمع چار ایکس جمع چار یہ ہماری مساوات نمبر دو آگی جس کے اندر ہم نے قیمتوں کو پٹ کرنا ہوگا اس کو ذہن شنکہ لیجی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے بی کی قیمت نکالنے کے لیے ٹھیک ہے ہم کیا کرتے ہیں ایکس جمع دو کو لیں گے یہ ایک ایکب بٹے اس کو لکھا اس جمع دو مسابی زیرو کی یہ جمع کا دو ہے دوسری طرف جا کر مائنس کے دو ہو گیا اس کا مطلب ہو گیا کہ ایکس برابر ہے مائنس دو ایکس کی ویلیو جو ہے وہ مائنس دو ہوگی ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ مساوات نمبر دو ہے یہ والی اس میں ایکس کی قیمت درج کرنے سے یہاں پر ہم نے یہ مساوات نمبر دو کو رائٹ کیا جی لکھا ہے اب اس کے اندر ہم قیمتیں پوٹ کریں گے تو دیکھئے ذرا سب سے پہلے یہ آگیا یہ ایکس کی دو ہے تو اس کی قیمت آگی مائنس دو کام ربہ جمع کے ساتھ ہو گئے ایکس کی قیمت مائنس دو ہو گیا جی جمع گیارہ ہو گیا جی اس کے بعد یہ اے آگیا یہ ایکس کی دو تھا لہذا مائنس دو کام ربہ جمع پانچ آگے ایکس کی قیمت مائنس دو جمع چھے جی اس کے بعد آگیا جمع بی یہ ایکس تھا مائنس دو جمع تین ہو گیا جی جمع سی اور ایکس کی دو تھا مائنس دو کام ربہ جمع چار اور ایکس کی قیمت آگی مائنس دو جی اس کے بعد جمع چار آگیا جی اوکی ہو گیا جی چلیں جی آگے دیکھیں اچھا بھی اس کے بعد دیکھئے یہ قیمتیں پوٹ گئیں منفی دو کام مربع تو نفی کا مربع جمع اور دو دو چار ہو گیا جی اس کے بعد ہے جمع سات کو نفی دو کے ساتھ درب دیں گے تو سات دو چودہ مائنس کے چودہ ہو گیا جمع کے گیارہ میں سے آگیا جی اس کے بعد اے آگیا جی یہ منفی دو کا مربع چار ہو گیا جمع پانچ کو مائنس دو کے ساتھ درب دیں گے تو مائنس دس ہو گیا جمع کے چھے آگیا جی اس کے بعد آگیا جمع کا بی اور یہاں پر دیکھیں یہ مائنس کے دو ہیں جمع کے تین ہے تو جمع کے رقم بڑی ہے تین میں سے دو نکالا تو ایک آگیا اس کے بعد آگیا جی سی یہ آگیا مائنس دو اس کا مربع لیں گے تو نفی کا مربع جمع ہو گیا دو دو چار ہو گیا جی یہ جمع کے چار ہے اس کو نفی دو کے ساتھ درب کریں گے تو نفی چار دو آٹ ہو گیا اور جمع کے چار ویسے آگیا جی اگر دیکھئے اب یہاں پر دیکھیں جی یہ جمع کے گیارہ ہیں گیارہ اور چار پندرہ مائنس یہ چودہ ہو گیا جی اس کے بعد یہ اے آگیا اس کے اندر تھا یہ جمع کے چار ہیں یہ جمع کے چھے ہیں چھے اور چار دس دس میں سے دس نکالے تو زیرو آگیا جی اس کے بعد ہے جمع کا بی ہے ایک کے ساتھ درب کریں گے تو جمع کا بی آگیا جی اس کے بعد دیکھیں یہ چار اور چار آٹھ جمع کے ہو گئے مائنس کے آٹھ ہیں تو آٹھ میں سے آٹھ نکالیں گے تو زیرو آگیا جی تو یہ زیرو کے ساتھ درب سی کو کریں گے تو جو آس زیرو ہی آئے گا زیرو کو ایک کے ساتھ ضرب دیں گے تو زیرو ہی آگے گا یہاں پر بچ گیا بی اور پندرہ میں سے چودہ نکالا تو ایک اور بی کی قیمت آگے جی ایک یہاں تک کنسپٹ ہوا کلیر آگے دیکھئے جی ہم نے نکالنی ہے سی کی قیمت لہٰذا ہم کیا کہتے ہیں گے کہ ایکس جمع تین کو لیں گے جی ایکس جمع تین مساوی ہے زیرو کی یہ جمع کے تین ہے تو دوسری طرف جا کر مائنس کا تین ہوگی اس کا مطلب ہو گیا کہ ایکس کی ویلیو جا ہے ایکس کی قیمت جو ہے وہ مائنس تین ہوگی جی آگے کیا کریں مساویہ نمبر دو میں ایکس کی قیمت درج کرنے سے وہی ہم نے یہ مساویات لکھی اس کے اندر ہم ایکس کی ویلیو پٹ کریں گے اب ویلیو پٹ کریں گے جی مائنس تین کو جی یہاں پر آگیا جی منفی تین کام ربہ جمع سات زرب مائنس تین جمع گیارہ a into minus 3 کا مربع جمع 5 ضرب minus 3 جمع 6 جمع b آگیا یہاں پر یہ x کی قیمت آگی minus 3 جمع کے 3 آگیا جمع یہ c آگیا اور x کا مربع ہے تو minus 3 کا مربع جمع کے 4 اور ضرب minus 3 جمع کے 4 چلیں جی آگے دیکھیں تو یہ آگیا نفی کے 3 ہے تو نفی کا مربع تو سب سے پہلے علامت کو دیکھنا ہوتا ہے نفی کا مربع جمع 3 کا مربع نو اور جمع ضرب نفی جمع ضرب نفی تو نفی ساتین اکیس ہوگا ہے جمع کے گیار آگیا جس کے بعد دیکھیں یہ a آگیا minus کے 3 کا مربع لیا تو نو آگیا جمع ضرب نفی نفی پانچ تین پندرہ اور جمع کے چھے آگیا اس کے بعد جمع کا بھی ہوگیا تین میں سے تین نکالے تو زیرو آگیا چلنے جی آگے یہ آگیا سی تو minus 3 کا مربع نو جمع کے چار کو تین کے ساتھ ضرب کر دیا تو minus کے بار آگیا جمع کے چار چلنے جگلے سٹیپ میں یہ بھئی جمع کے نو ہے یہ جمع کے گیارہ ہیں گیارہ میں نو جمع کیا تو بیس آگیا اور یہ minus کے اکیس ہوگا اب ادھر سے کیا کرتے ہیں کہ نو جمع کیا ہیں جمع کے چھے ہیں نو اور چھے پندرہ پندرہ میں سے پندرہ نکالے تو زیرو آگیا اے ضرب زیرو آگے یہ کیا تھا یہ بھی زیرو زیرو کے ساتھ بھی اکل ضرب کریں گے تو زیرو یہ آگیا چلنے جی آگے دیکھئے یہ آگیا جی نو جمع کے اور چار جمع کے ہیں نو اور چار تیرہ ہو گیا تیرہ میں سے minus 12 کریں گے باقی بچ گیا ایک تو یہ ایک سی ضرب ایک آگیا آپ اس میں کیا کریں گے ایک کو سی کے ساتھ ضرب کیا تو سی آگیا باقی زیرو یہ ہے لہٰذا تو سی کی قیمت جو ہے وہ اب اکیس ہیں نفی کے ہیں تو اکیس میں سے بیس نکالا تو minus کا ایک آگیا تو سی کی قیمت آگی جی minus ایک جی تو جی ڈی ایس سٹوڈنٹ یہاں تک امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی ٹھیک ہے جی تو میں نے کوشش کیا ہے کہ بالکل اس کو سمپلی اور اچھے طریقے سے آپ کو بریف کیا جائے جی جی بھئی اب ہم کیا کرتے ہیں کہ بی اور سی کی قیمت درج کریں گے اسی مساوات نمبر ایک کے اندر سوری مساوات نمبر دو کے اندر مساوات نمبر دو ہم نے یہ رائٹ کر دیجئے اب دیکھئے یہ آگیا ایکس کی دو جمعہ سات ایکس جمعہ گیارہ بیسی آگیا یہ اے آگیا اے کی قیمت چونکہ ہم نے نکال لی ہے تو آگے اس کی قیمت ساتھ جو ضرب ہو رہی رقم وہ بھی ساتھ آگئے آگے بی آگیا بی کی قیمت جو تھی وہ ہم نے ایک نکال لی ہے لہذا ایک کو ضرب دیں گے بی کے ساتھ جو ضرب ہو رہی رقم ہے ایکس جمعہ تین کے ساتھ اس کے بعد آگیا سی اس کی قیمت نکال لی ہم نے مائنس ایک تو مائنس ایک کو ایکس کی دو جمع چار ایکس جمع چار کے ساتھ ہم ضرب کریں گے اوکی ہو گیا اس کے بعد دیکھئے یہ رقم ایکس کی دو جمع سات ایکس جمع گیارہ جو ہے ویسے آگیا اور یہ ایک بھی ویسے آگیا اور اس کے رقم بھی ویسے آگیا اوکی ہو گیا اب ایک کو ایکس کے ساتھ ضرب دیا تو جمع کا ایکس آگیا اور اس جمع ایک کو تین کے ساتھ ضرب کریں گے تو جمع کے تین آگیا اب یہاں سے غور کیجئے گا منفی ایک کو ایکس کی دو کے ساتھ ضرب کریں گے تو مائنس ایکس کی دو آگیا جی اور مائنس ایک کو جمع چار سے ضرب کیا تو مائنس چار آگیا جی مائنس ایک کو چار کے ساتھ ضرب کر دیا تو مائنس چار آگیا جی کلیر ہوگی یہاں تک بات آگے جی یہاں پر دیکھئے کہ یہ ایکس کی دو جمع سات ایکس جمع گیارہ ویسے آگیا اور اے انٹو ایکس کی دو جمع پانچ ایکس جمع چھے بھی ویسے آگیا جی اچھا اس کے بعد دیکھئے یہ مائنس ایکس کی دو آگیا اس کے بعد دیکھئے یہ بھی ایکس کی رقم ہے یہ بھی ایکس کی رقم ہے یہ جمع کا ایک ہے یہ مائنس کے چار ہے تو بڑی رقم مائنس کی ہے علامت مائنس کی آگئی یہاں پر چار میں سے ایک نکالا تو تین ایکس آگیا اس کے بعد دیکھئے جمع کے تین ہے مائنس کے چار ہے ٹھیک ہو گیا جی تو منفی کے رقم بڑی ہے تو چار میں سے 3 نکالا تو 1 کا آگیا ہوکی ہوگیا اگلے سٹیپ پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اس رقم کو منفی X کی 2 منفی 3X منفی 1 کو ہم دوسری طرف لے کر چلے جائیں گے تو یہاں پر کیا آگیا جی یہ X کی 2 آگیا یہ والا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ نفی X کی 2 تھا ادھر آ کر جمع X کی 2 ہوگیا اس کے بعد یہ آگیا 7X یہ مائنس 3X تھا ادھر آ کر جمع کا 3X ہوگیا آگے آگے جی جمع 11 یہ نفی ایک تھا ادھر آکر جمع کا ایک ہو گیا ادھر رقم بچ گیا a into ٹھیک ہو گیا x کی 2 جمع 5x جمع 6 اگلے سپ پہ اب ہم نے کیا کیا جی یہ بھی جمع کا تھا یہ بھی جمع تھا ایک اور ایک 2x کی دو ہو گیا یہ بھی جمع یہ بھی جمع سات اور تین 10x یہ بھی جمعہ یہ بھی جمعہ گیارہ اور ایک بارہ ہو گیا کلیئر ہوگی بات اور برابر ہے ای انٹو ایکس کی دو جمعہ پانچ ایکس جمعہ چھے گے اچھا جی اب دیکھیں جس میں دو مشترک ہے سبھی کے اندر ادھر بھی دو مجود ہے دو بہر آجائے گا دو پانچ دیس دو چھے بارہ دو کو مشترک لے لیا تو ادھر سے دو بہر آگیا باکھی بچ گیا ایکس کی دو اور دو ایک دو دو پانچ دس تو پانچ ایکس آگیا دو ایک دو دو چھے بارہ مساوی ہے اے انٹو ایکس کی دو جمع پانچ ایکس جمع چھے جی بھئی باقی ہمارے پاس رکم بچ کی ایکس کی دو جمع پانچ ایکس جمع چھے برابر ہے اے انٹو ایکس کی دو جمع پانچ ایکس جمع چھے اب اس کو ختم کرنے کے لیے اس پر تقسیم کریں گے تو ادھر سے یہ اور یہ کٹ جائے گا اگر ادھر اس پر تقسیم کیا تھا ادھر بھی ایکس کی دو جمعہ پانچ ایکس جمعہ چھے سے تقسیم کریں گے تو ادھر سے بھی یہ اور یہ کٹ گیا باقی بچ گیا جی ہمارے پاس ادھر دو اور دو برابر ہے ایک کی ٹھیک ہو گیا لہذا اے کی قیمت جو ہے وہ دو آگے جی آگے ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر اے بی سی کی قیمت درج کریں گے جی اب درج کرنے کے لئے کیا کیا ہم نے کہ سب سے پہلے ہم نے وہی رقم لکھتی ایکس کی دو منفی سات ایکس جمعہ گیارہ بٹے ایکس جمعہ دو کا مربع ضرب ایکس جمعہ تین مسابی ہے یہاں پر ایک ہی قیمت آئی ہے دو یہ ہم نے دو قیمت پٹ کر کے ایکس جمعہ دو لکھ دیا کلیر ہو گیا اس کے بعد آگیا جمعہ اس کے بعد تھا بی تو بی کی قیمت جو ہے وہ ہم نے نکالی تھی ایک ٹھیک ہو گیا تو ایک نکالنے کے لئے ہم نے پھر دیکھ دیا اس کی جگہ پہ ایک بٹے ایکس جمعہ دو کا مربع جی اس کے بعد تھا جی سی سی کی قیمت جو آئی تھی ہمارے پاس وہ آئی تھی یعنی کہ اے مسابی تھا ہمارے دو اور بی جو تھا اس کی قیمت تھی ایک نکالی اور سی جو تھا وہ مائنس ایک تھا اب مائنس ایک آیا ہے تو اس پر ہم نے تقسیم کیا تو یہ علامت آگی مائنس کی تو یہاں پر لکھ دیا ایک ٹھیک ہو گیا اور ایکس جمعہ تینج تو یہ دیا سٹوڈنٹ یہ تھا ہمارا سوال نمبر دو جس کو ہم نے جس بھی قصر کے اندر تبدیل کیا تو یہ آپ کا آنسر آگیا جی تو پھر ملتے ہیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بہت ہی فیدہ مند ہوگی خاص طور پر سائنس سبجیکٹ کے ٹینتھ کلاس کے سٹوڈنٹس کے لئے تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ